سادی سے ٹھیک ایک دن پہلے حلدی والے دن حلدی کی رسم جاتا جو ہوتی ہے کچھ لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اور ایک دولہ سادی سے ٹھیک ایک دن پہلے ڈانس کرتا ہے سب موج مستی کر رہے ہوتے لیکن ڈی جے کے سونڈ اتنے زیادہ پیج ہوتے ہیں بہت سادی دولہ برداس نہیں کر پایا کچھ چکل سکھاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ چھوٹی چی ویڈیو کلپ میں نے آپ کو دکھائی پوری ویڈیو کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کس طریقے سے لڑکا ڈانس کرتا ہے اور ہارٹ اٹے کا ڈی جے کی آواز سے آ جاتا ہے لیکن یہ ویڈیو دکھانے سے پہلے میں اس لڑکے کی ماں کی ویڈیو کلپ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ایک ماں اپنے درد برے آنسو ویاں کرتے ہوئے کس طریقے سے بتا رہی ہے کہ میرے بچے کو ساری جندگی میں کبھی بخار نہ سردرد آیا لیکن ایسا کیا ہوا کہ میرے گھر کا چراغ بوجھ گیا ویڈیو آپ کے سامنے دونوں رحمہ دیکھ کر جانا اور اس ویڈیو کے ذریعے سے ہو سکے تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر جانا دولے کی ویڈیو کلپ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جو ڈی جے سونڈ بج رہے تھے اس کی بیپ کو میں نے آواز کو وولیم کو کم کر دیا ہے کیونکہ وہ یوٹیوب کے ساتھ میں سونڈ کو سنانا اس لئے آپ اس کو دیکھئے اور دیکھے کس طریقے سے دولہ موج مستی کرتا ہے لیکن وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ آج جو ہمارے یہاں پر خوشی کا محول ہے وہ کس طریقے سے گم کا دن بننے والا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دولہ وہاں سر ڈیلز کرتا ہے اور اندر ہم نے کمنے میں چلا جاتا ہے لیکن جب تلک اس کے پاس لوگ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دولہ جو ہوتا ہے وہ بیوس ہو کر وہاں پر گر جاتا ہے ہسپیٹل لے آتے ہیں ہسپیٹل لے آتے لے آتے ہیں بہت زیادہ دیر ہی ہو جاتی ہے تب تلک ڈاکٹر نے اس کو ملت گوشت کر دیا دوستو میں بھی دو تین دن پہلے کی بات ہے میں اپنی بتاؤں میں اپنے سہر میں جا رہا تھا کہ ایک چورائے پر دو گھنڈے تلک زامر رہا تھا ڈی جے کی والیم اتنی تیج کسی پنجابی لوگوں کی برادزر ہے یقین مانی آپ اس ڈی جے کی والیم کی آواز کو سن کر میں نے کافی دیر تلک اپنے کانوں کو اس طریقے سے بند رکھا وہ میرے لیے وہ آواز میرے لیے نہ قابل برداست تھی پتہ نہیں لوگ اس آواز کو والیم کو کیسے برداست کر رہے تھے اور میں جس سادھی میں بھی جاتا ہوں یقین مانی آپ ڈی جے جہاں پر ہوتا ہے میں ڈی جو سے کوسو دور ہو جاتا ہوں یا ڈی جے بجنے نہیں دیتا اپنی سادھی جو بھی ہوتی ہے میں ڈی جو سے بہت زیادہ دور رہتا ہوں تو آپ بھی دوستو اس ویڈیو کے جنرے دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے ایک دھولے کی موت ہوتی ہے یہی ویڈیو کیا ایسی نہ جانے انگینا کتنی ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں کہ ڈی جے کے سون پر بہت زیادہ موتیں ہو رہی ہیں اور ڈی جے کے والیم کو اگر ہو سکے تو کچھ کم حد تلق اس کو ویلیم کو دبایا جائے کیونکہ ڈی جے کیا جو وہی سوتا ہے وہ سیدھا ہارٹ فر اٹیک کرتا ہے جا کر سیدھا مطلب ہارٹ فر باہر کرتا ہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے پھر بھی اس کو انجوائی سمجھ کر اپنی جنرے کی کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور دیکھتے کہیں جیدہ تردولہ دولہ نہیں ہے کوئی بھی اس کی آگوز میں آ کر دوستو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور مر جاتا ہے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا سایت کسی کی سمجھ میں آ جائے اور ایسا اثر نہ ہو